اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا پریپریشن آف ایملشن فارماسیوٹکس پیج نمبر فورٹی نائن سے اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے بٹا ایملشن کو کمپلیٹ پڑھا ایملشن ہوتا ہے کیا ہے اس کی قسمیں کتنی ہیں اور آج ہم نے اس کی ایملشن کی تیاری پڑھنی ہے یہ ساتھ کے ساتھ بٹا لیکچر بنا رہا ہوں یہ فارماسیوٹکنیشن کیٹیگری بھی پارٹ فرسٹ کے لیکچرز پڑھ رہے ہیں تو وہ بچے جو میرے چینل پہ نہیں ہوں بٹا ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تو ایملشن کیسے کر رہے ہیں ایملشن کی ہم دیکھتے ہیں بٹا کانٹینینٹل آر ڈرائی گم میتھڈ تین طریقے ہیں اس کے بٹا دوسرا ہے انگلیش آر ویٹ گم میتھڈ اور تیسرا ہے بوٹل آر فاربس بوٹل میتھڈ تو یہ تین طریقے ہیں بٹا ان کے نام یاد کر لینے ہیں آپ نے تو یہ ڈرائی گم میتھڈ کونسا ہوتا ہے کونسا کانٹینینٹل آر ڈرائی گم میتھڈ تو دا ایملشن فائنگ ایجنٹ میں نے اس میں بتایا تھا بٹا اس میں دو لیکوڈ ہوتے ہیں اور آپس میں مکس اپ ہونا نہیں چاہتے لیکن تیسرا ایک ایجنٹ آتا ہے جس کو ہم املسی فائنگ ایجنٹ کہتے ہیں جو ان کو مکس اپ کرواتا ہے تو اس میں کیا ہے املسی فائنگ ایجنٹ یعنی کہ جو تیسری چیز ہے جو مکس کرائے گی وہ کیا ہے املسی فائنگ ایجنٹ جو ایلی اکیشیا اور اس میں ہوگی کونسی وہ املسی فائنگ ایجنٹ اکیشیا ہوگی اس مکس وید آئل اس کو پہلے ہم آئل کے ساتھ مکس کریں گے پانی کو مکس کرنے سے پہلے پانی مکس کرنے سے پہلے پانی مکس کرنے سے پہلے اس کو ہم آئل میں مکس کر لیں گے ڈرائی گم جو کہ ڈرائی گم ہوگی ٹھیک ہے دا کانٹینینٹل میتھڈ اس کو ہم ریفر کریں گے فور ٹو ون یہ مروضی بن سکتی ہے اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے فور کیا ہوتا ہے ٹو اور کیا ہوتا ہے وعنی یہ ریشو کیا ہے میں یہ ابھی بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو اس کو ہم فور ٹو ون میتھڈ بھی کہتے ہیں اس میں چار پارٹس کیا ہوگا پہلا جو چار ہے وہ کس کے لیے آئل کے لیے ہے ٹو پارٹس آف وارٹر اور جو دوسرا ہے وہ وارٹر کے لیے ہے اور ایک پارٹ اس میں گم ہے گم کہتے ہیں گوند کو ڈرائی گم میتھڈ اس لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فور ٹو ون ہے کوئی پوچھ لے فور کیا آپ نے بتانا ہے آئل ٹو کیا ہے وارٹر اور ون کیا ہے گم ہے یہ آر ایڈڈ یہ مکس کیے جائیں گے ان پریپیرنگ تیار کرنے کے لیے دہ انیشل آر پرائیمری ملچن انیشل یا پرائیمری ملچن کے لیے فور ٹو ون کا میتھرڈ یوز کریں گے ادھر فارمولیٹیو انگریڈینس دیٹ آر سولوبل ان دہ ان آر میسیبل تو پہلے پرائیمری ملچن آپ نے فور ٹو ون کی ریشو سے بنا لیا اور جو اب دوسرے باقی فارمولیٹیو انگریڈینس اجزاء ہیں وہ سولوبل کریں گے جو کہ میسیبل ہوں گے یعنی ان کا کوئی مسئلہ نہیں ان کو بعد میں بھی حل کیا جا سکتا ہے اس لیے آپ اس کو حل کریں گے ایکسٹرنل فیز میں جو کہ مکس ہے پرائیمری ملچن میں ہی آپ مکس کر لوگے پرائیمری ملچن آپ نے بنا لیا اس کے بعد جو بقایا ہیں ان گریڈینس جو حل ہونے والے ہیں وہ حل کر لوگے جب تمام ضروری ایجنٹ اس میں حل کر لیا جائیں گے ملچن اس ٹرانسفر ٹو اگریجویٹ پھر آپ اس ملچن کو ٹرانسفر کریں گے گریجویٹ میں گریجویٹ کہتے ہیں بٹا جو سلنڈر ہوتا ہے پہمائشی سلنڈر یہ لیبارٹریوں میں پڑا ہوتا ہے تاکہ اس کی پہمائش کی جا سکے کتنا بنا ہے اور پانی کے ساتھ اس کا والیم بنا لیں گے اگر کم کرنا ہے تو کم کر لیں گے زیادہ کرنا ہے تو زیادہ کر لیں گے تو گریجویٹ میں ڈالیں گے یہ تھا آپ کا ڈرائی گم میتھڈ بٹا پھر آ جائے گا ویٹ گم میتھڈ ویٹ کہتے ہیں گیلے کو ڈرائی کہتے ہیں خوشک کو ٹھیک ہو گیا بٹا ویٹ گم میتھڈ میں کیا کریں گے بٹا ایمالسی فائنگ ایجنٹ اس ایڈر ٹو وارٹر ابھی ملسی فائنگ ایجنٹ کو ہم وارٹر میں ایڈ کریں گے جس میں یہ حل ہو جائے گا تو فارم دا میوسیلیج اس سے میوسیلیج بنا لیں گے بٹا میوسیلیج کہتے ہیں گاڑا سامادہ اور پھر اس میں ہلکا سا پانی سوری آئل ڈالیں گے پرائمری ملچن میں تاکہ پرائمری ملچن بن سکے ٹھیک ہو گیا بٹا اس میں پچھلے والے میں غور کیا ہوگا آپ نے پہلے ہم نے آئل میں مکس کیا تھا پھر پانی ڈالا تھا اور اس میں پہلے ہم نے پانی میں مکس کیا ہے اور پھر آئل ڈالا ہے یہ تھوڑا سا طریقہ ہے بٹا ڈرائی گم میں اور ویٹ گم میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے پھر کیا کریں گے that is wet gum اور یہ پرائمری ملچن کیا ہو جائے گا wet gum بن جائے گا should be mixture become too thick یہ مکسٹر جو ہے اتنا گارڈا ہونا چاہیے تاکہ additional water میں بھی بلینڈ تاکہ جو اس میں پانی آپ ڈالیں تو بلینڈ کیا جا سکے جیسے بلینڈر ہوتا ہے نا جیسے ہم ملک شیک بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے بلینڈ کیا جا سکے into the mixture مکسٹر کے اندر before another portion of oil is added اور جو دوسرا oil ہے وہ ایڈ کرنے سے پہلے اس کو بلینڈ کیا جا سکے تاہدر formulative material are added اور پھر جو دوسرے formulative materials ہیں ان کو مکس کر لیا جائے گا and the emulsion is transferred to the graduate اور پھر emulsion کو graduate میں transfer کر لیں گے یہ وہی سلنڈر بٹا پہمائشی سلنڈر and brought the volume with water اور جو جتنا والیم آپ نے بنانا ہے وہ بنا لوگے آپ یہ بڑے important ہے بٹا پھر آ جائے گا تیسرا bottle method bottle method کیا ہے bottle کے اندر بنانا ہے bottle کے اندر کیوں بنانا ہے بٹا اس کو کیونکہ اس میں کچھ ingredient ایسے ہیں جو volatile ہوتے ہیں volatile کہتے ہیں جو اڑ جاتے ہیں تو اس لئے اس کو بوٹل کے اندر بند کر کے بنائیں گے تاکہ کوئی چیز اڑنے نہ پائے the bottle method is used for the preparation of emulsion bottle method بھی emulsion بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے volatile oils volatile oils کا volatile oils کیسے ایسے تیل جو اڑ سکتے ہوں are less viscous oils یا کم گاڑھے جو viscous ہوتے ہیں ایسے oils کے لئے bottle method use کرتے ہیں and is a variation of the dry gum method اور یہ تقریباً dry gum method جیسا ہی ہے because of low viscosity of volatile oils کیونکہ جو volatile oils ہیں ان کی viscousٹی یعنی گاڑھا پن کام ہوتا ہے ٹھیک ہے require greater amount of gum اس کے اندر gum کی زیادہ مقدار چاہیے ہوتی ہے for emulsification emulsification کے لئے therefore یہی وجہ ہے the preparation for oil water and gum for primary emulsion is 4-2 4-4-2 تو primary emulsion کے لئے آپ نے کیا رکھنی ہے ratio 4-4-2 رکھنی ہے یعنی 4 oil 4 water اور 2 اکیشیا یعنی gum oil and powder dry gum are shaken vigorously کہتے ہیں oil اور powder dry gum جو ہے اس کو بڑی شدت کے ساتھ اس کو ہلانا ہے shake کرنا ہے vigorously کہتے ہیں بھٹا اچھے سے shake کرنا ہے in a large bottle بڑی بوتل میں until mixed thoroughly تب تک ہلانا ہے vigorously اتنا shake کرنا ہے تاکہ اچھے سے جب تک mix up نہ ہو جائے then water is added اور پھر اس میں پانی ایڈ کر لینا ہے to form primary emulsion primary emulsion بنانے کے لئے more water is added in the small portion اور پھر مزید water تھوڑی سی مقدار میں ایڈ کرنا ہے with constant agitation اور ساتھ کی ساتھ لگاتار ہلاتے بھی رہنا ہے agitation کا مطلب کیا ہوتا ہے ہلانا to produce final volume اور آخری حجم تیار کر لینا ہے بٹا stability of emulsion emulsion کو طاقت کیسے دینی ہے stable کیسے رہے گا stability of emulsion means that کسی بھی emulsion کی stability کا مطلب یہ ہے a formulated emulsion should retain its original characters کہ جو formulated emulsion ہے اس کو لازمی طور پر اس کے جو original characters ہیں وہ برقرار رہنے چاہیے اس کے as the size of globules جیسا کہ دانوں کا size and their uniform distribution through out the continuous phase اور اس جو continuous phase ہے یہ مکمل طور پر اس میں distribute ہوں یہ لازمی طور پر چیزیں برقرار رہنی چاہیے یہ دیکھیں بٹا یہاں پر conditionیں دکھائی گئی ہیں یہ collisions بن گئی ہے یہ دیکھیں particles چپکنا شروع ہو گئے ہیں یہ والا جہاں میں ٹچ کر رہا ہوں یہ اچھا emulsion نہیں ہے اور یہ fluctuation ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہاں بھی particle ہی کٹا ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ بھی اچھا emulsion نہیں ہے نیچے آ جائے گا کریمنگ کریمنگ کہتے ہیں یہ دیکھیں اوپر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں جاں ٹچ کر رہا ہوں سارے particles اوپر ہو گئے ہیں تو یہ بھی اچھا emulsion نہیں ہے پھر یہ آ جائے گا breaking emulsion ٹوٹ گیا یہ دیکھیں اوپر یہ ساری گریہ کلر کی تیہ بن گئی اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں تو یہ break ہو گیا ہے تو good emulsion جو درمیان میں دکھایا گیا ہے یہ good emulsion ہے اس میں جو یہ globules ہیں uniformly distributed ہیں نہ اوپر اکٹھے ہو رہے ہیں نہ اپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں نہ پیندے میں بیٹھ رہے ہیں کہیں پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بٹا good emulsion کیا ہے یہ جو globules ہیں through out the vehicle continuous phase میں uniformly distribute ہونے چاہیے ہیں تو یہ coalescence کیا ہے بٹا coalescence means to grow together coalescence کا مطلب ہے اکٹھے ہو جانا اکٹھے ہو کر بڑے ہو جانا ٹھیک ہے یہ جو اوپر دکھائی گئی ہے یہ دیکھیں بڑے بڑے globules بن گئے جہاں میں ٹچ کر رہا ہوں یہ coalescence ہے ٹھیک ہے the dispersed phase fuse to farm large globules جو dispersed phase جو ہے آپ نے ڈالی تھی اس کے اندر تو وہ fuse ہو گئی ہے مل گئی ہے اپس میں fuse کا مطلب کیا ہوتا ہے مل جانا اور اس نے کیا بنا دی ہیں large globules بنا دی ہیں پھر آ جائے گا creaming and sedimentation creaming کا مطلب کیا ہوتا ہے بٹا اوپر سطح پہ اکٹھے ہو جانا یا sedimentation کا مطلب ہوتا ہے نیچے بیٹھ جانا تو یہ creaming کا مطلب اوپر sedimentation کا نیچے ٹھیک ہے upward اوپر آ جائے گی تو creaming کہیں گے downward یا نیچے آ گئی تو اس کو sedimentation کہیں گے moment of disperse globules یہ جو moment ہے disperse globules کی in the continuous phase continuous phase میں in creaming they form a thick layer at the surface of the emulsion تو اس creaming کے اندر یہ موٹی تہہ بنا دے گی surface کے اوپر پھر آ جائے cracking یا breaking cracking یا breaking کے اندر تو بالکل یہ ٹوٹ گیا نہیں دیکھیں یہاں پہ یہ بالکل اوپر ایک تہہ بنا دیئے بڑی زبردست قسم کی ٹھیک ہے تو اس کو کہیں گے امولشن سے اس کا breaking اس کو بریکنگ کہتے ہیں the collisions of the disperse globules یہ disperse جو globules ہیں یہ collisions ہو گئے ہیں بالکل چپک گئے آپس میں take place and the two separate layers of the disperse phase and continuous phase are formed اور دو بقاعدہ layers بن گئے ہیں کس کی disperse phase کی بھی اور continuous phase کی دو تہہیں الگ بن گئے ہیں یہ دیکھیں دو تہیں نظر آ رہی ہیں جو blue ہے یہ continuous phase تھی اور جو اوپر والا ہے وہ disperse phase تھی تو ان دونوں کی الگ الگ دو تہیں نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے which are difficult to re-disperse اور اس کو re-disperse کرنا بہت مشکل ہو جائے گا by shaking ہلانے سے our steering steering بھی ہلانا ہوتا shaking بٹا ہاتھ سے ہلانا ہوتی ہیں تو اس سے ہلانے سے بھی دوبارہ اس کو مطلوبہ نتائج حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو get the original product حاصل کرنے کے لئے یہ مشکل ہو جائے گا چاہے اس کو ہلال ہو چاہے shake کر لو cracking یا breaking ہو گئی ہے ایسی condition کو کیا کہیں گے cracking ہو گئی ہے تو اس کو ضائع کر دیا جائے گا دوبارہ بنانا مشکل ہو جائے گا فلوکی لیشن میں نے بتایا بٹا یہ جہاں ہمیں ٹچ کر رہا ہوں یہ کہ فلوکی لیشن کہ چار چار پانچ پانچ دس دس بیس بیس پارٹیکل کا ایک ساتھ اکٹھے ہو جانا کیا کہلے گا فلوکی لیشن جو انڈویجل پارٹیکل ہیں دس پرس فیز کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بنا دیتے ہیں تو مینی مول بہت ساری پپوندی ییسٹ ییسٹ خمیر کرنے والے چیزیں یہ بیکٹیریا اور بیکٹیریا کین ڈی کمپوز دا ایملسی فائنگ ایجنٹ ایملسی فائنگ ایجنٹ کو یعنی جو تیسرا ایجنٹ تھا اس کو خراب کر سکتے ہیں اور یہ سسٹم جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ چار کنڈیشن ہیں بریکنگ اور کریمنگ ہو سکتی ہے تو ایملسی ایسا رہے گا جو درمیان میں ہے اور اس کی جو باقی چار کنڈیشن ہیں وہ ساری بیکار کنڈیشن ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کردار کون ادا ہوں کل پڑھیں گے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ